ڈلی کے مکہ منتری ارون کے جیوال نے آج ایک بار پھر سرکھیاں بنا دی ہے جو آج تک نہیں ہوا وہ کے جیوال کرنے جا رہے ہیں دیش کے سب سے امیر آدمی اور سب سے بڑے ادیوکپتی مکیش امبانی کے خلاف ایف آئی آر درج کرانا جی ہاں ساتھ میں شاید پہلی بار کوئی راجع سرکار کینڈر کے موجودہ منتریوں کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کرانے کا آدیش دے چکی ہے کیجریوال کا دعویٰ ہے کہ پورے دیش میں ریلائنس اور کینڈر سرکار کے منتری مل کر گیس کے دام بڑھا رہے ہیں اور ایک ایپرل سے مہنگائی کو دوگنا کرنے کا پلان بھی بن چکا ہے کینڈر بنام کیجریوال کی جنگ میں کیجریوال نے نیا دھماکہ کر دیا ہے دوہزار چھے سے چلے آرہے تتھا کتیت گیس گھوٹالے میں کیجریوال نے دو دو کینڈری منتریوں کے ساتھ ساتھ بھارت کے سب سے امیر شخص اور ریلائنس انڈر سیز کے مکھیا مکیش امبانی کے خلاف بھی ایف آئی آر کے آدیش دے کر ہر کم مچا دیا ہے تو آج یہ کمپلینٹ ہمارے پاس انٹی کرپشن برانچ میں آئی ہے اور آج ہم نے انٹی کرپشن برانچ کو آدیش دی ہیں کہ اس میں کرمنل کیس فائل کیا جائے شری مرلی دیورا کے خلاف کرمنل کیس فائل کیا جا رہا ہے شری ویرپا مویلی کے خلاف ایف آئی آر درج کی جاری ہے شری وی کے سببل جو کی ڈیریکٹر جنرل ہائیڈرو کاربن تھے اسٹیم ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی جاری ہے شری مکیش امبانی جی کے خلاف ایف آئی آر درج کی جاری ہے ریلائنس انڈسٹریز لیمیٹیڈ کے خلاف اور آدھرز دعویہ کی ریلائنس انڈسٹریز نے جان بوجھ کر دیش میں کم گیس کا اتپادن کیا دیش میں گیس کی کمی پیدا کی گیس کے دام بڑھوائے اور ایسا کر کے قریب چوان ہزار کرون روپے کا فائدہ لیا ایسا اس کمپلینٹ میں آروپ لگایا گیا ہے چار ڈالر کروانے کے باوجود انہوں نے اپنے گیس کے کوئے سے گیس بہت کم بنائی تاکہ وہ سرکار کو بلیک میل کر سکیں انہیں اسی ملین یونٹس گیس بنانی تھی جبکہ انہوں نے اٹھارہ پرسنٹ سے بھی کم پروڈکشن کی جس سے دیش کے اندر ایک آٹیفیشل شوٹیج ہوئی جس کی وجہ سے گیس امپورٹ کرنی پڑی اور جس کی وجہ سے دیش کے اندر بہت مہنگائی ہوئی کجریوال کا روپ ہے کہ ایک اپریل سے دیش میں مہنگائی بڑھانے کا پلین تیار کیا جا چکا ہے کہ اندر سرکار ریلائنس کو گیس کے دام دو گنا کرنے کی جاست دے رہی ہے اگر ایسا ہوا تو ہر چیز کے دام بڑھ جائیں گے ایک اپریل سے اگر یہ گیس کے دام آٹھ ڈالر ہو جاتے ہیں تو دیش کے اندر جنتہ میں ترہی ترہی مچ جائے گی بہت جبردست مہنگائی ہو جائے گی جنتہ کا جینہ دو بھر ہو جائے گا سب سے پہلے تو سی این جی بہت مہنگی ہوگی سی این جی مطلب ایک دم سے گیس کے دام ڈبل ہو رہے ہیں تو سی این جی بلالگ بک جا کے ڈبل پڑے گی سی این جی اگر بڑھ گئی تو نیچرلی ٹرانسپورٹ کے دام بڑھیں گے یہی گیس بجلی کمپنیاں استعمال کرتی ہیں بجلی کے بھی دام بڑھیں گے اسی گیس سے خاد بنتی ہے فرٹیلائزر بنتے ہیں فرٹیلائزر بہت مہنگے ہوں گے اور فرٹیلائزر مہنگے ہو گئے تو کھانے کی ساری چیزیں گے ہوں چاول سبجیاں سب کچھ مہنگا ہوگا کیجری وال کے یہ سارے عاروب چار شکایت کرتاؤں کی شکایت پر آدھاری تھے ان کے رام میں ٹی آر ایس سوبرمنیم ای ای شرمل ایڈمیرل تھاہلانی اور کامینی جائسوان ویسے آپ کو بتا دیں کہ یہ معاملہ آج سے قریب آٹھ سال پرانا ہے اور دو ہزار چھے میں سانسد میں اس پر ہنگامہ ہو چکا ہے جبکہ سی پی آئی ایم کے سانسد تپن سین نے یہ معاملہ راجی صبح میں اٹھایا تھا اس معاملے میں سی اے جی نے بھی کئی اعتراض جتائے تھے لیکن تب سے اب تک اس پر کوئی جانچ نہیں بٹھائی گئی ہے کچھ معاملے عدالت میں ضرور ہیں ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ یہ معاملہ آم چناؤں سے پہلے کیجری وال سرکار کیوں اٹھا رہی جبکہ یہ پہلے ہی اٹھایا جا چکا ہے اور جو جانچ کیندر کو کرنی چاہیے اسے راجی سے کرا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کیجری وال حالانکہ ترک کی کسوٹی میں کیجری وال یہ کہتے ہیں کہ معاملہ پرانا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اسے دوبارہ اٹھایا نہیں جا سکتا لیکن سچ یہ بھی ہے کہ راجنید کی بسات میں ہر معاملے کی ٹائمنگ بہت مائنے رکھتی ہے ریما پراشر کے ساتھ آشیش مہرشی ڈلی آج تک جن چار لوگوں نے کیجری وال کے پاس شکایت بھیجی ہے ان میں کامنی جائسوال بھی شامل ہے کامنی کا کہنا ہے کہ انہوں نے ڈلی سرکار کے پاس شکایت اسی لیے بھیجی کیونکہ انہیں شک ہے کہ کینڈر سرکار اس پر کوئی کاروائی نہیں کرے گی دیکھیں میں نے اپنی کمپلینڈ ڈلی سرکار کو اس لیے دیا ہے کیونکہ ڈلی سرکار نے کرپشن کے خلاف مہم اٹھانے کی آشواسن دیا ہے سینٹرل گورنمنٹ کے سامنے سی اے جی کی ریپورٹ بہت دنوں سے پڑی ہوئی ہے اور سینٹرل گورنمنٹ اس ماملے میں کچھ کرنا نہیں چاہتی کیونکہ سینٹرل گورنمنٹ تو خود اکیوزڈ ہے اس ماملے میں آپ اکیوزڈ کو تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کریے انویسٹیگیشن اتنے دن سے سی اے جی کی ریپورٹ سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہے تو انہوں نے کیا کیا لیکن ماملہ تو سپریم کورٹ میں بھی سب جیوڈیس ہے کون سا ماملہ سب جیوڈیس ہے گیس پرائیسنگ کو لے کر کیسے پرائیسنگ کو لے کر سی اے جی کی ریپورٹ میں جو ماملے اٹھائے گئے ہیں وہ نہیں ہے سب جیوڈیس ہم نے تو انویسٹیگیشن مانگا ہے کی کس نے اور کس کے کہنے پہ اس طریقے کی دی جاری ہے پیسے پچاس کروڑ کا جو گھپلا ہوا ہے پچاس ہزار کروڑ کے گھپلے ہوگا ہوگا قریب اتنا گھپلا ہوا کس کو فائدہ مل رہا ہے یہ ماملہ نہیں ہے سپریم کورٹ کے سامنے انویسٹیگیشن کا ماملہ ابھی تک نہیں ہے سپریم کورٹ کے سامنے کچھ لوگ میڈم سوال اٹھا رہے ہیں اسی بی کی جو ڈکشن کے اوپر کی انٹی کرپشن کا جو ڈکشن نہیں کچھ لوگ تو بہت سوال اٹھائیں گے ابھی تو سوال بہت اٹھیں گے سوال کیوں نہیں اٹھائیں گے ہم بھی سوال ہی ہم نے بھی اٹھایا ہے کہ یہ کیوں کیا گیا ہم لوگوں نے بھی یہی سوال اٹھایا ہے کہ کس مددے ان لوگوں کے ایک دم سے پہلی اپریل دوہزار تیرہ سے اور ڈبل کر دیا گیا اگر سب جوڈیس ہے تو اگر ماملہ سب جوڈیس ہے تو دام پھر سے کیوں ڈبل کر دیا گیا سب جوڈیس صرف ہمی کو نہیں لاغو ہوتا ہے سرکار کو بھی لاغو ہوتا ہے